السلام علیکم تو آج ہم سیفرون کی فارمنگ کرنے والے ہیں تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ سیفرون کی فارمنگ کس طرح کی جاتی ہے یار میں نے درازت سے نا دو سیفرون کے بلز مگوائے تھے جو میرے پاس کافی اچھی کنڈیشن میں پہنچ گئے ہیں یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے زبردست کنڈیشن میں میرے پاس سیفرون کے بلز پہنچ گئے ہیں تو یار آج ہم ان کو گروہ تو سب سے پہلے ہم یہ ایک بالٹی لیں گے تو اس میں ہم سب سے پہلے ہم پکی مٹی لیں گے پھر ریت کو لیں گے ریت ہمارے پاس یہ ٹیبوں والی ہونی چاہیے پھر ہم یہ لیں گے دریائی ریت اور پھر ہمارے پاس کوکو پیٹ ہونا چاہیے تو پھر ہم ان سب کو اس بالٹی میں مکس اپ کریں گے اس بالٹی میں مکس اپ کرنے سے ان تمام کو اس بالٹی میں مکس اپ کرنے کے بعد ہم انہیں اچھی طرح ہلائیں گے یاد رہے کہ ہم نے کوکو پیٹ اس میں تیس فیصد ڈالنا ہے تو جلتی سے میں اپنے ہاتھوں سے انہیں مکس اپ کرنے لگ گیا ہوں اور یار ہمیں پلاسٹک کے پورٹس ہمیں چاہیے جس میں ہم سیفرون اگائیں گے تو اس کے نیچے ہم شاپر رکھ دیں گے تاکہ پانی نیچے سے نکل نہ جائے پھر ہم اس میں مٹی ڈال دیں گے تو یہ ہم نے دیکھ لیں یہ دونوں گملے ہم نے بھر لیے ہیں مٹی سے تو اب ہم اس میں سیفرون ڈالیں گے تو سیفرون لگانے سے پہلے ہم اس میں تھوڑا سا اور اوپر کمپوسٹ کوکو پیٹ ڈال دیتے ہیں تو کوکو پیٹ ڈالنے سے ایک تو ہمارے جو سیفرون نشن ماس ہی ہوگی تو یہ دیکھ سکتے ہیں ہم سیفرون اس گملے میں لگانے جا رہے ہیں ایک انچ کا ہول نیچے کرنا ہے اور ایک انچ کے ہول کرنے کے بعد ہم نے اس میں سیفرون لگا دینا ہے سیفرون کے لگانے کے بعد ہم نے اوپر مٹی ڈال دینی ہے مٹی ڈال دینے کے بعد ہم نے یہ گملے اٹھا کر کسی دھوپالی جگہ میں رکھنے ہیں تو سب سے پہلے ہم ان سیفرون کو لگا لیتے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے یہ سیفرون لگا دی ہیں اور اوپر مٹی بھی ڈال دی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا پیارا زبردست ہم نے بنا کر دھوپ میں رہ دی ہیں گملے وہ زبردست کام ہو گیا اب نہ ہم اسے شاور سے پانی ڈالتے ہیں شاور سے پانی ڈال کر اس کو ہم ایک پرو اس کو جلتی سے میں شاور چلاتے ہوئے پانی لگا رہا ہوں آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ہمیشہ شاور چلاتے ہوئے ہی پانی لگانا ہے اور یہ بھی آپ نے لازمی دھیان میں رکھنا ہے کہ سیفرون کو زیادہ پانی بھی نہیں لگنا چاہیے اور زیادہ تمپریچر بھی نہیں ہونا چاہیے 35 سے نیچے درجہ حرارت آئے تب آپ نے سیفرون لگانے ہیں دو بل 19 اکتوبر کو لگا دیئے ہیں تو جیسے ان کی گروش شروع ہوگی تو میں اپنی اگلی ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پساند آئے اور آپ نے میری نئی ویڈیو دیکھنی ہو تو لائک سبسکرائب اور بیل آئیکن ضرور دبا دیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو میں آپ تک پہنچا سکوں ٹھیک ہے تو اجازت دیجئے موسن بھائی کو خدا حافظ